سب بلکل باریک سانا اس کا ہم نے پیسٹ بنا دینا ہے مہنگی مہنگی نیوٹریشن ڈرنکس ہم بچوں کو پلاتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہیں السلام علیکم میں یوٹی فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آپ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ کس ٹاپک کے ریلیٹڈ آج کی ریسپی ہے تو یہ ریسپی اتنی ایزی ہے اور اتنی لو بجٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے جو فائدے ہیں بے شمار ہیں اگر آپ کے بچے ذہنی جسمانی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہیں دیکھنے میں کمزور ہیں یا جی ان کا جو ہے نا پڑھائی میں بہت زیادہ ویک ہیں تو چھٹیوں ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ ڈرنک بنا کے رکھ لینی ہے تو چلے قوانٹریٹی پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں اس کے جو ہے نا فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ایک پاؤ میں نے بھونے ہوئے چنے لیے ہیں ٹھیک ہے جی اور دو مٹھی جو ہے نا میں نے بادام کی گریئیں لیے ہیں اور ان کے جو چھلکیں ہیں نا کافی حد تک میں نے ان کو ساف کر لیا تھا ان کے اندر پتھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو جنہ اچھے سے ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے جی بھونے ہوئے چنے اور جن کے چھلکیں نہیں اتریں گے تو آپ نے ٹنشن نہیں لینی اور دو مٹھی ہم اس میں بادام کی گریئیں ڈال دیں گے چوپر کے اندر اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو بلینڈر کے اندر بھی پیس سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں ہم نے بہت زبردست قسم کا پورڈر بنا لیا ہے تو پورڈر کے اندر ابھی چھلکیں موجود ہیں کیونکہ کچھ جو چنے تھے ان کے چھلکیں نہیں رموو ہو رہے تھے تو چھلکوں کو ہم نے کیسے ساف کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اچھا جی یہ جو بیسک ان بچوں کے لیے ہے اور ان خواتین کے لیے ہے جو گھر کے کاموں سے اپنی ڈیلی روٹین سے کافی زیادہ جو ہے نا تھک جاتی ہیں بیک پین پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا پھر پٹھوں میں خجاؤ ہو جاتا ہے بچوں میں بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں پڑھائی میں یا دیکھنے میں بہت ویک ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ ڈرنگ دے سکتے ہیں اچھا چھوٹییں ختم ہونے سے پہلے پہلے نا میں نے کہا چلو بچوں کے لیے یہ بنا کر رکھ لوں کیونکہ میرے بچوں کو میں یہ ضرور دیتی ہوں اس سے جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھائی میں جو ہے نا اچھے رہتے ہیں دوسری اس کا جو فائدہ ہے نا بچوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے بچے جو ہے نا دبلے پتلے نہیں رہتے تو اس لیے آپ نے جو ہے نا مسلسل اپنی جو ہے نا روٹین میں اس کو جو ہے نا یوز کرنا سٹارٹ کر دینا ہے بچوں کے لیے تو فائدہ مند ہے مہنگے مہنگے پیڈیا شور وغیرہ یا سپلیمنٹ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اگر کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں گھر کے کاموں سے تھک ہار کے کوئی میڈیسن سٹارٹ کر دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے بس یہ آپ نے اچھے سے اس کو چھنی میں چھان کے نا اچھے سے چھان لینا ہے اور سارا کچھرا جو ہوگا نا شلکوں کا وہ سائٹ پہ ہو جائے گا پاورڈر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور بچوں کو کیسے دینا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجئے گا اب اس پاورڈر کو آپ نے ایئر ٹائٹ شیشے کے جار کے اندر میں فوس کر لینا ہے نہیں تو آپ اس کو پلاسٹک کے جار میں بھی محفوس کر سکتے ہیں بس وہ ایئر ٹائٹ اس کے اندر کوئی بھی ہوا وغیرہ نہ جائیں کیونکہ نمی کا موسم چل رہا ہے تو یہ نہ پھر خراب ہو جائے گا لیکن اپنے پڑھائی والے بچوں کو چاہے وہ کولیج گوئنگ ہے یونیورسٹی گوئنگ ہے یا پھر آپ جی ہاؤس وائف ہیں اپنے ہسپنڈ کو دیں آپ خود لیں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں نا یہ پہلے زمانوں کی خوراکے ہیں دیسی خوراکے ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں اور مہنگے مہنگے سپلیمنٹ کی طرف چل پڑے ہیں تو یہ ہمارا پورڈر جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے اب یہ پندرہ دن ایزی سے چل جائے گا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس سے پہلے جی آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے اپنے پیار کا اظہار کر دیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹڈ ویڈیو ویلوگز آپ کو اس چینل پر ملتے رہتے ہیں تو چلیں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون اپنے چینی کا لینا ہے اگر آپ چینی یوز نہیں کرتے آپ سمپلی بھی آپ اس کو دودھ کے اندر لے سکتے ہیں اور اتنا بھر کے نہ آپ نے بڑا ٹیبل سپون چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون ہی اس کو دیلی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ یعنی کہ روم ٹم ٹریچر دودھ ہو زیادہ گرم نہ ہو اور نہ ہی ٹھنڈے دودھ میں اس کو پینا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کو ڈال کے اچھے سے نہ آپ نے اس کو مکس کر کے نہ پی لینا ہے لیکن بچوں کو آپ نے ایسے ہرگس نہیں دینا کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے نہ پی لیں گے لیکن جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے نکرے کرتے ہیں کہ ہمارے موں میں کچھ آ رہا ہے ہم نہیں پییں گے تو بچوں کو آپ نے کیسے دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بچوں کو دینے کی اس کی ریسپی یہ ہے I hope so full کے ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹڈ رہی ہوگی